وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا؟ شروع دن سے اب تک الحمدللہ آپ نے ایک ایک چیز کر کے مختلف چیزیں جمع کر لی ہیں اور یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں تلاوت کیلئے تلاوت میں یہ ساری چیزیں نہ ہو تو تلاوت کا حسن ختم ہو جاتا ہے آپ نے کسی اچھے مشاقاری کو دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی تلاوت کرتے ہیں انہوں نے بھی سیکھا ہے کہ ایک چیز کو جمع کیا مش کیا محنت کیا تو اللہ نہ ہو تلاوت بھی سننے کو دل چاہتا ہے بار بار تلاوت کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیں گے تو اس کے لیے مختلف چیزوں کو آپ نے جمع کیا ہے آج کے سبق میں دو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تشدید یہ جو و کی طرح جو چھوٹا سا قرآن میں لکھا ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کا نام ہے عربی میں تشدید شد بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ جس حرف کے اوپر ہو وہاں اصل میں دو حرف ہیں جس حرف کے اوپر ہو جیسے مخفف انگلیش میں ہوتا ہے وی آئی پی یہ مخفف ایک جملے کا اسی طرح عربی میں بھی مخفف چیزیں چلتی ہیں تو یہ جہاں کہیں بھی دو حرف ہو اور اس کو ایک بنانا ہو تو اوپر تشدید لکھ دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں وہاں پر دو حرف ہیں جیسے حمزہ با زبر اب با زبر با ایک با لکھے اوپر تشدید لکھ دیں یا دو با لکھے ایک با کے اوپر ساخن لکھے دوسرے با کے اوپر زبر لکھے یعنی حمزہ با زبر اب دوسرا والا با اسی طرح جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ایا کا نعبد وہاں پر اگر آپ نے یوں پڑھا اب بتائیے تشدید کی ادائی ہوئی نہیں بلکہ ایسا لگا آپ نے زبر پڑھا تو جب تک وہاں پر سختی کے ساتھ ذرا سا نہیں رکیں گے بلکل معمولی سا سختی کے ساتھ ذرا رک کر سختی کے ساتھ ذرا سا رک کر نہیں پڑھیں گے تو محسوس نہیں ہوگا آپ نے تشدید پڑھئے جیسے دیکھیں یوں وقف کرنا ہے تو تشدید جہاں کہی بھی ہو وہاں سختی کے ساتھ ذرا رک کر اس کی ادائیگی ہوگی عربی میں اصل میں قمر کہتے ہیں چاند کو اور شمس کہتے ہیں سورج کو تو یہ جو الفلام ہے یہ مثال کے ذریعے سمجھے قائم مقام ستارے کے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جب قمر موجود ہوتا ہے تو ستارے دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں اور جب سورج ہوتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے نہ چاند نظر آتا ہے تو انہوں نے گرم جس کی موجودگی میں الفلام نہیں پڑھا جاتا ان حرفوں کا نام رکھا حروف شمسی کیونکہ وہ ستارے نظر نہیں آتے سورج کی موجودگی میں اور چاند کی موجودگی میں جو ستارے نظر آتے ہیں اس مناسبت سے نام رکھا ان حرفوں کا جن کی موجودگی میں الفلام کو پڑھا جاتا ہے اس مجموعہ کو یاد رکھیں گے لیکن اردو میں اور آسان ہو جاتا ہے اردو کا صرف یہ جمعہ حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم ہے رواقی میں سے یہ جمل اپنی جگہ حق کا خوف یہی خدا کا خوف ہے جو انسان کو ہر جگہ یا پریشان رکھتا ہے یا خوش کر دیتا ہے اور یہ غم ہونا بھی چاہیے اس کے بغیر تو دل میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کہتا آخرت کا اور اللہ کا اور شریعت کا یہ غم ہونا فکر ہونا یہ دل کا اجھالہ ہے اور دنیا کا مستقبل کا فیوچر کا بال بچوں کا فکر کرنا یہ دل کا اندھیرہ ہے جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا زیادہ بیمار ہوں گے ٹینشن بڑھے گئے نہیں کل کس نے دیکھا اور بچوں کو اپنا نصیب نہیں دے سکتے نہ بچوں کو کچھ دے سکتے ہیں بلکہ جو کچھ بہت زیادہ جمع کر کے دیتے ہیں ان کے اولاد بھی کمی ہو جاتی ہے پھر تو حروف شمسی و قمری اب آپ سمجھ گئے تو جن حرفوں کے شروع میں تو الفلام آپ سمجھ گئے تو جن حرفوں کے شروع میں حروف قمری آئے تو وہاں پر الفلام کو پڑھا جائے گا اور جن حرفوں کے شروع میں حروف شمسی آئے تو الفلام نہیں پڑھا جائے گا یہی کل سبق کا خلاصہ ہے ایک ڈیڑھے شروع سے نکالیے تو سبق نمبر پندرہ حروف قمری اور حروف بعض الفاظ کے شروع ال آتا ہے جسے الحمدو اور الرحمن ان میں پڑھا گیا دوسرے میں نہیں پڑھا گیا اس کو لام عریف کہتے ہیں اگر ال کے بعد حروف شمسی آ جائے تو لام کا ادھا ادھاں کہتا ہے مکس کرنے کو مدغم کر دینے کو اردو کے الفاظ جو آج کل دن با دن ختم ہوتے جارہے تو ظاہر اردو اور دو سے فارسی اور عربی سے تو ذرا مشکل سا لگتا ہے نہیں پڑھا جائے گا مثلا اشمسو اززیتونا یہاں نہیں پڑھا کیوں اس لئے کہ حروف شمسی مجھے شمسی جن پر لام نہیں پڑھا جاتا وہ یہ ہیں تاہیں ساہیں دال دال روزہ سین شین سوا بور تو وہ لام نو مثالیں دیکھئے السلام آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا السلام ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم لیکن جب لکھتے ہیں تو لام بھی لکھتے ہیں تو وہاں پر لام کیوں نہیں پڑھا گیا اس لئے کہ یہاں پر حروف شمسی موجود ہیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حروف شمسی ہیں تو فورا سے حروف قبری پڑھ لیں حروف قبری جیسے پڑھ لیں اس میں آپ دیکھیں کہ سین ہے کہ نہیں ہے تو وہ حروف شمسی ہیں اور حروف قبری کا مجموعہ کیا ہے حق کا خوف عجب غم ہیں دیکھیں اس پورے جملے میں سین نہیں ہے تو سین پھر شمسی ہوگا علی فلام نہیں پڑھیں گے اسی طرح فِتْ تَعْبُوتِ تو فِتْ تَعْبُوتِ میں اَتْ تَعْبُوتِ میں تَا ہے تَا حق کا خوف عجب غم ہے پورے جملے میں نہیں ہے تو پھر حروف شمسی ہوگا اسی طرح اپنی بچے نام ذہن میں رکھئے آپ اپنا نام ذہن میں رکھئے اپنے والدیں محترم کا رکھئے والدہ کا رکھئے بچی اور بچے دونوں کا ہو سکتے ہیں لگا کر دیکھئے علی فلام لگے گا نہیں لگے گا اگر نہیں سمجھ مارا تو فرنسو حروف قمری پڑھئے حق کا خوف عجب غم ہیں اگر اس حرفوں میں سے کوئی حرف ہے تو ٹھیک ہے پڑھے علی فلام نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھئے یہ آسان سا قائدہ ہے اگر ال کے بعد حروف قمری آ جائے تو لام کا ادغام نہیں ہوگا یعنی لام کو مکس نہیں پڑھیں گے یعنی لام پڑھا جائے گا جیسے زینب میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ایک دو آپ بھی بتا دیں زینب زینب الزینب ہوگا الزینب ہوگا جلدی سے وہ پڑھئے حق کا خوف عجب غم ہیں اس میں وہ ہیں نہیں ہے تو الزینب اچھا اور فاطمہ میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے فاطمہ تو اس میں دیکھ لیجئے حق کا خوف خوف میں دیکھئے فاں ہے تو فاطمہ میں الفاطمہ اسی طرح آپ نام کو رکھ کرنا وہ دیکھتے جائیے اور دمیڈی پتا چل جائے گا تو اسی طرح یعنی لام پڑھیں گے تو الزینب میں دیکھئے زینب جو ابھی بتا اس میں نہیں پڑھا گیا عامل الصالحات اس میں الفلام نہیں پڑھا گیا جانب توری نہیں پڑھا گیا آثار الرسول نہیں پڑھا گیا اس صدور نہیں پڑھا گیا سمجھ با گیا نا مختصر سی بات اب آپ دوسری بات کریں حروف قبری جن پر لام نہیں پڑھا جاتا وہ یہ ہے آگے نکال دیں جو آدھے یاد کرنے کے لئے جو عربی کا مجموعہ ہے وہ یہ ہے اگر یہ مشکل لگتا ہے ہم چونکہ اردو دا ہے تو حق کا خوف عجب غم ہے کتاب میں اگر لکھ لیں گے تو بعد میں کسی کو پڑھاتے دوران کام آسکتا ہے حق کا خوف عجب غم ہے سیم سیم الفاظیں اس کے مثالیں دیکھئے بالحق علف لام آپ نے پڑھا کیوں ہا جو ہے نا اس جملے میں موجود ہیں یہاں پر بھی لام کو آپ نے پڑھا کیوں قوف اس جملے میں موجود ہیں دیکھئے آقیمہ میں قوف موجود ہیں اور بالحق میں جو ہا ہے وہ حج جگہ میں ہا میں موجود ہیں الارد اس میں دیکھئے حمزہ موجود ہے ابغ شروع میں ابغ شروع میں اے بھی موجود ہے ان العذاب عین بھی موجود ہیں الجمیل اس میں جیم موجود ہیں لہذا جس لام کے بعد شد والا حرف آئے تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا جس لام کے بعد شد والا حرف آ جائے تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا ظاہر ہے وہ شد والا حرف ہی پڑھیں گے جس لام کے بعد شد والا حرف آ جائے وہ لام کیا بلکہ کوئی بھی الفاظ آ جائے شد والے سے پہلے جذم والا کوئی بھی حرف آ جائے تو شد والے حرف کو پڑھیں گے پہلے والے حرف کو نہیں پڑھیں گے اس کا آسان کہ جذم اور تجدید جمع ہو جائے ایک ساتھ آ جائے تو تجدید جذم کو گرا دے گا جیسے قرآن شریف کی ایک الفاظ ہے ارکب معانا لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں ارکم معانا کیوں اس لئے کہ باہ حضب ہو جائے گا اس لئے کہ باہ کے اوپر جذم ہے اور میم کے اوپر تجدید ہے یہ میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں سبق میں تو آپ سبق کلاس کے دوران سبق کو سمجھ جاتے ہیں کام کرنے سے مزاج بنانے سے اس میں توڑی سے ہلانے سے کسی علم سے کسی نے پوچھا تھا بھائی درجہ حفظ میں بچے ہلتے کیوں اتنے زیادہ جبکہ دنیا کی کوئی بہر کتاب پڑھنے سے بچہ نہیں ہلتا سالی نے بڑا خوبصورت جواب جائے کہ انسان کے جنس الگ ہے اور قرآن یہ مخلوق نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ ایک الگ جنس ہے تو تیل اور پانی جب دونوں الگ الگ جنس ہوں دونوں کو ملانے کے لئے خوب مکس کرنا پڑتا ہے ہلانا پڑتا ہے تو اپنے اندر لانے کے لئے ہلنا پڑتا ہے ہلانا پڑتا ہے جب جا کے وہاں استہ 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 سینے کے اندر آتا ہے تو اصل چیز ہے مش کرنا پریٹس کرنا تو آپ جو دس صورتیں ہیں انہی صورتوں کو لے لیجئے باقیہ قرآن کو چکے انہی میں دیکھ لیں کہ آج کے سبق میں شد والا حرف کون کون سا انڈر لان کے لئے ایک دو دفعہ پڑھیں اور پھر اسی طرح جو حروف شمسی وقمری ہے اس کو ایک دو دفعہ دے کے انڈر لان کے لئے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا مزاج بن جائے گا اور پھر یہ جو ابھی قاعدہ بتایا گیا یہ قاعدہ انشاءاللہ عربی گرائمر میں بھی کام آئے گا یہ جو قاعدہ ہیں عربی گرائمر میں بھی کام آئے گا عربی گرائمر ذرا مشکل انداز ہوتا ہے لیکن تجوید والوں کا انداز بہت شوٹ اور مختصر ہوتا ہے عربی کا جیسے عمر بنانے کا جو قاعدہ ہے بہت مشکل ہے لیکن تجوید شوٹ انداز میں بتاتا ہے قرآن مجید میں کچھ الفاظ جیسے آتے ہیں جس کے شروع میں علیف کی اوپر نہ زبر لکھتا ہوتا ہے نہ زیر لکھی ہوتی نہ پیش آپ نے دیکھا جیسے سورہ آسی میں اب یہ ایک مشکل قاعدہ ہے گرائمر کے حساب سے لیکن تجوید والے کیا کہتے ہیں بھئی تیسرے ورڈ کو دیکھ لو تیسرے ورڈ کے اوپر نیچے جو عرب ہے وہ حمزہ کے شروع میں لے کر آم بس ختم جیسے میں آپ کو ایک دو ورڈ بتاتا ہوں تو اتبیع میں تیسرا ورڈ کون سا ہے با ہے با کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو لہذا شروع میں زیر لیا ہے اچھا ادخلو ہا یہاں پر بھی شروع میں یہ تو میں نے پڑا ہے شروع میں حمزہ کے اوپر پیش نہیں تو اس میں تیسرا ورڈ کون سا ہے ادخلو ہا اس میں خوا ہے خوا کی اوپر کیا ہے پیش ہے لہذا شروع میں پیش لیا ہے یا ادرب ادرب اس میں شروع میں حمزہ بالفرض نہیں اب آپ کو حمزہ لگانے کے لئے کسی نے کام دے کون سا ورڈ کو دیکھیں گے تیسرے ورڈ تو را کے نیچے زیر شروع میں زیر ہی آئی ورڈ میں بعض دفعہ وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ رسمت خط کا ایک اصول ہوتا ہے تیسرے ورڈ کو دیکھیں تیسرے ورڈ کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے شروع میں لیا ہے لیکن اللہزی اور اللہزینا یہ مبنی کہلاتے ہیں یہ ذرا ڈیٹ ہوتے ہیں یہ کبھی چینج نہیں ہوگا اللہزی اللہتی اور اللہزینا یہ تین ورڈ اس میں ہر حال میں زبر ہی آئے گا اس لیے کہ یہ مورب نہیں ہے یہ مبنی ٹھیک ہے جو کوشش کریں گے ٹھیک ہے جو کوشش کریں گے